جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس چیمپ یونکان اور جیا کے ساتھ ایک ندی میں گر گئے تھے اس کے بعد جیسے یہ ایلکس کو ہوش آتا ہے تو وہ چیمپ یونکان اور اس لڑکی کو باہر لے کر آ جاتا ہے اسی سب کے دوران ایک اور لڑکی جس کا نام کیسی ہے وہ انہیں دیکھ رہی تھی یہاں ایلکس جیا کو ہوش دلانا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ چیمپ کا بھی یوز کرتا ہے چیمپ کی پاور سے اور اپنی پاور سے وہ جیا کو ہوش ملانا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی جیا ہوش میں آتی ہے تو وہ ایلکس کو ایک زور کا تھپڑ لگاتی ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ ایلکس اس کے پاس تھا اگلی صبح جب یہ لڑکی اپنی سیونز کے ساتھ گھر جاری ہوتی ہے تو اسے ایلکس ہی بہت یاد آتی ہے اور اسے اپنی غلطی پر بہت پشتاوا ہوتا ہے یہاں ایلکس کو بھی اس لڑکی کی بہت یاد آتی ہے مگر وہ اپنے دھیان کو بھٹکاتا ہے اور وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اب جب وہ جا ہی رہا تھا تو گریسی اور اس کے ساتھ ہی ایلکس پر حملہ کر دیتے ہیں اب ایلکس بھی ان پر کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے لیکن آخر کار ایلکس جیتی جاتا ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ پاور تھی اب یہ لڑکی ایلکس سے کافی زیادہ امپریس ہو جاتی ہے اب وہ ایلکس سے کہتی ہے کہ تم پر حملہ کرنے کا ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم تمہیں نقصان پہنچائے بلکہ ہم تو صرف اور صرف تمہاری پاور چیک کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہمارا ایک گروپ ہے جس میں بہت سے پاورفل لوگ ہیں یہ سب مل کر ایک دوسری کے لیے لڑتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہماری گروپ میں انکلیوڈ ہو جاؤ مگر ایلکس کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہارے گروپ میں نہیں آنا کیونکہ مجھے ایک کام سے کہیں جانا ہے اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کافی دیر سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ گاؤں آ ہی جاتا ہے جو کی ان کی پوروجہ کا گاؤں تھا اور یہ دوسرا گاؤں تھا جہاں پہ اس کے پیرنٹس نے ہونا تھا اب جیسے ہی وہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ گاؤں بہت زیادہ کھنڈر ہو چکا ہے لیکن تبھی وہاں پہ اسے ایک لڑکا نظر آتا ہے جسے کہ دو لوگ پریشان کر رہے تھے یہ لڑکا کسی بوڑے آدمی کے لیے دوائی لے کر جا رہا تھا مگر وہ دونوں لوگ اسے دھمکا رہے تھے اور اسے آگے نہیں جانے دی رہے تھے یہ دیکھ کر ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جا کر ان دونوں لڑکوں کو دھمکاتا ہے تب ہی ایک کبوتر جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا وہ جا کر یہ بات دو لوگوں کو بتاتا ہے جو کہ لویس کے کلین کے تھے اور وہ دونوں ایلکس کو مارنیکر ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہاں ایلکس اس لڑکے کو بچاتا ہے یہ لڑکا جا کر ایک بڑے آدمی کو دوائی دیتا ہے اور یہاں ایلکس پہچان جاتا ہے کہ یہ بڑا آدمی اور کوئی نہیں اس کے اپنے دادا ابو ہیں وہ اپنے دادا سے کہتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اب آپ کو کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا تو اس کے دادا کہتے ہیں کہ لویس کے سرویٹ ہمیں روز ڈارچر کرتے ہیں اب تم آگے ہو تو ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا ورنہ تو وہ ہمیں اتنا ڈارچر کرتے تھے کہ دیکھو انہوں نے رائے کی ایک ٹانگ بھی توڑ دی ہے یہ سن کر ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے لیکن پھر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنے دادا ابو سے پوچھتا ہے کہ میرے پیرنٹس کہاں چلے گئے کہ میں ان سے مل سکتا ہوں تو اس کے دادا ابو سے بتاتے ہیں کہ تمہارے پیرنٹس ایک ماؤنٹین پر گئے تھے جو کہ بہت زیادہ خطرناک تھا وہاں سے وہ تمہیں ٹھیک کرنے کی ایک جڑی بوٹی لینے گئے تھے مگر آج تک واپس نہیں آئے اب ایلکس کہتا ہے کہ میں آپ کو سٹون ویلیج واپس لے کے جانا چاہتا ہوں لیکن جب وہ ان سے یہ بات کر ہی رہا تھا تب ہی وہ دو آدمی جو کہ لویس کے کلین کے تھے وہ اپنے سرونٹس کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آ کر ایلکس کو مارنے کے لیے اس پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ایلکس بہت پاورفل تھا وہ ان سے لڑتا ہے اور آخر کار وہ ہاری جاتے ہیں لیکن تب ہی ان کی ایک بہن آتی ہے جو آ کر ایلکس پر حملہ کرتی ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ ایک ہی اٹیک میں ایلکس کے دادہ ابو کو بھی مار دیتی ہے اب جیسے ہی اس کے دادہ ابو جان سے چلے جاتے ہیں تو ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی لائن بیس ٹیکنیک کی مدد سے ان دونوں کو ختم کر دیتا ہے اور پھر روئے کو سٹون ویلج لے کر چلا جاتا ہے وہ کافی زیادہ پریشان تھا کیونکہ آج وہ اپنے دادہ ابو سے بھی ہاتھ دو بیٹھا تھا لیکن جیسے ہی اب وہ روئے کو لے کر سٹون ویلج پہ پہنچتا ہے تو وہاں اسے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ان کے ویلج پر رات حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے کافی لوگ غائل ہو چکے تھے اور یہی یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہمیں بتایا گیا کہ ایلکس کے گاؤں پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اب اس اپیسوڈ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایلکس کے گاؤں کے لوگ اس سے بتاتے ہیں کہ کچھ ڈاکوں نے رات کو اٹیک کر دیا تھا وہ ہم سے کچھ پیسے اور کھانے کی چیزیں لینے آئے تھے اب شین ان سے لڑنے لگ جاتے ہیں لیکن ڈاکوں کا بوس بہت زیادہ پاورفل تھا اور وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ شین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اور اب وہ شین کو اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں اور ہم سے دو سپیشل ٹرائئر کی مانگ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے انہیں یہ ٹرائئر نہیں دی تو وہ شین کو جان سے مار دیں گے اب ایلکس ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو آپ لوگ کہاں تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو ہنٹنگ پر گئے ہوئے تھے اور تو اور جب سے تم گئے ہو گارڈ لیو کے سپیرٹ بھی سوئی ہوئی ہے اس لئے کوئی بھی نہیں تھا جو شین کو بچا سکتا اور گاؤں کی پروٹیکشن سپیرٹ بھی سو رہی تھی اب ایلکس ان سے کہتا ہے کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اور شین کو جڑوا کر لاؤں گا ان ڈاکوں سے لیکن ان بڑے لوگوں میں سے ایک کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤگے بلکہ تم باقی لوگوں کے ساتھ گفہ میں جاؤ اسے لڑنے کے لیے تو ہم جائیں گے کیونکہ ان کا بہت ہیونلی لیول کا ہے اور تم تو ابھی بلڈ ٹرانسفرمیشن لیول کے ہو تم ان سے نہیں لڑ سکتے اب ایلکس کہتا ہے کہ ایسے تو آپ کا لیول بھی اتنا زیادہ نہیں ہے آپ بھی ہیونلی لیول سے نہیں لڑ سکتے تو میں تو ساتھ ضرور جاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم گفہ میں ہی جاؤگے یعنی کہ وہ ایلکس کی بات نہیں مانتی اور خود چلے جاتے ہیں اور یہاں ایلکس اپنے لیول کو بڑھانے کا ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کیونکہ اسے شین کو چھڑوا کر ہی لانا تھا اسی طرف ہمیں ان ڈاکوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ شین کو کافی زیادہ پریشان کر رہے تھے مگر شین کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے بچانے کے لیے ضرور آئے گا یہاں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی اینرڈی کے لیول کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے وہ گارڈ سپیرٹ کے بتائی ہوئے طریقے سے ہیونلی لیول تک پہنچی جاتا ہے اور پھر ڈاکوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ڈاکوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مل بیٹھ کر انجوائی کرے تھے لیکن تب ہی گاؤں کے سب ہی بڑے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اب یہ سب لوگ مل کر ان ڈاکوں پر اٹیک کر دیتے ہیں یہ سب انہیں ماری رہی ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کا بوس انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ تو بہت زیادہ پاورفل تھا وہ ان سب پر اٹیک کر دیتا ہے اب تب ہی سٹون ویلیج کے ان سب بڑے لوگوں میں سے ایک ڈاکوں پر حملہ کر دیتا ہے جو کہ ان میں سب سے زیادہ پاورفل ان کا بوس تھا لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ پاورفل تھا اس لیے اس کی انرجی اس پر بھاری پڑنے لگتی ہے تب ہی وہاں شین آ جاتا ہے اب ڈاکوں اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ بچے تم یہاں کیا کر رہے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ مگر تبھی ایلکس کہتا ہے کہ آج تم لوگ میرے ہاتھ سے نہیں بچو گے یہ سن کر سب ہی ڈاکوں ہسنے لگتے ہیں اور وہاں ان کے بوس کو اچھا خاصا غصہ آ جاتا ہے وہ ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس اس کے سب اٹیک سے بچنے لگتا ہے یہاں بوس اپنی ہیونلی ٹیکنیک کو یوز کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ایلکس کو مار سکے مگر یہ ٹیکنیک تو اب ایلکس کے باس پہ تھی تو وہ بھی اپنی ہیونلی ٹیکنیک کو یوز کرنے لگتا ہے اور پھر اپنی ٹیکنیک کو یوز کر کے وہ بوس پر ایک زور کا اٹیک کرتا ہے جیسے وہ بوس دور جا کر گرتا ہے کیونکہ ایلکس کی ہیونلی پاور اس کی پاور سے زیادہ تھی اب اس بوس کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ بیسٹ فارم میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ بیسٹ فارم اس کے ماسٹر نے دی تھی ایسے ہی ان دونوں کی فائٹ جاری رہتی ہے اور اس کے بعد ڈاکوں کا بوس اپنی اوپر ایک شیر جڑھا لیتا ہے اور ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن یہاں ایلکس بلیو بائی ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور اسے برابر کی ٹکر دیتا ہے لیکن بوس اپنی ایک سپیشل پاورفل ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے تب بھی ایلکس بھی اپنی ایک سپیشل پاورفل ٹیکنیک کا یوز کرتا تھا اور وہ تھی لائن بیس ٹیکنیک اور وہ اپنی اس ٹیکنیک سے آخر کار ڈاکوں کے بوس کو مار ہی دیتا ہے لیکن اسے مارنے کے فوراں بعد ایلکس بہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس ٹیکنیک کو یوز کرنے کے لیے کافی زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے اب اس کے گاؤں کے لوگ اسے اٹھا کر واپس ٹون ویلیج میں لے کر آتے ہیں اور وہاں وہ مل کر جشن مناتے ہیں چین بھی ایلکس پر بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ ایلکس کو گاؤں کا پروٹیکٹر بنا دیتا ہے اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس، روئے اور یونیکان یہ سب مل کر گھوم رہے تھے اور تب ہی ایک بچہ ایلکس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ گارڈ لیو کے سپیرٹ جاگ گئی ہے وہ نیند میں چلی کی تھی لیکن اب جاگ چکی ہے یہ دونوں کافی خوش ہوتے ہیں اب ایلکس ٹیم کے ساتھ گاؤں جاتا ہے اور جا کر گارڈ لیو کے سپیرٹ سے پوچھتا ہے کہ مجھے اس قطرناک ماؤنٹین کا راستہ تو بتائیں جہاں میرے پیرنس کے ہیں میں بھی وہاں جانا چاہتا ہوں اور اپنے پیرنس کو بچا کر واپس لانا چاہتا ہوں اس پر گارڈ لیو کے سپیرٹ اسے کہتی ہے کہ تم وہاں نہیں جا سکتے وہاں پر بہت ہی پاورفل بیسٹ ہیں اور تم ان سے نہیں لڑ سکتے اب ایلکس اس سے کہتا ہے کہ شاید آپ جانتے نہیں ہیں مگر میں نے اپنے کلٹیویشن لیول کو بڑھا دیا ہے یہ بات آپ کو نہیں بتا اس پر گارڈ لیو سپیرٹ کہتی ہے کہ مجھے یہ بات پتا ہے مگر تمہاری پاور بڑھ بھی چکی ہے مگر پھر بھی یہ اس بیسٹ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو کہ وہاں تمہیں ملیں گے اس پر ایلکس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے تب گارڈ لیو کی سپیرٹ اس کے پورٹل کو کھول کر اس کی بارڈی سے سپیرچل ساؤل کو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ایک الگ ہی ورڈ میں بھیج دیتے ہیں اور تب اس سے کہتے ہیں کہ ہم سب گارڈ نے مل کر یہ الگ دنیا بنائی ہے تاکہ یہاں پہ تم سب لوگ ٹریننگ کر سکو اور اس کے بعد تمہاری سپیرچل ساؤل کو واپس تمہاری بارڈی میں ڈالا جائے گا جسے تمہارا کلٹیویشن لیول پہلے سے بڑھ جائے گا ایلکس جب یہ سب کچھ سنتا ہے تو وہ اس کے لیے مان بھی جاتا ہے اور الگ دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں پہ اور بھی بہت سی سول اس کے آس پاس اس سے نظر آتی ہیں اور یہ سب بھی وہاں ٹریننگ کے لیے ہی آئے ہوئی تھیں تب ہی اسے زمین میں کچھ ٹریئر سٹونز نظر آتے ہیں جن کا یوز وہ کلٹیویشن لیول کو بڑھانے کے لیے کر سکتا ہے اب ایلکس اسے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر وہ اسے نکال نہیں پاتا اس کے آس پاس کچھ اور مین کھڑے ہوئے تھے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نکال کر ہمیں دے دو تو ہم تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے اب ایلکس کو ان پیسوں کا مطلب نہیں پتا تھا کیونکہ گاؤں میں پیسوں کی بات تو کبھی اسے کی ہی نہیں گئی تھی تو وہ ان باتوں کو صحیح سمجھ نہیں پاتا لیکن تب ہی وہی بڑے لوگ اسے بتاتے ہیں کہ اگر تم یہاں کا کوئی ایک ریکارڈ توڑو گے تو تب تمہیں یہ ٹرائیر سٹونز مل سکتے ہیں اب ایلکس سوچتا ہے کہ میں یہاں کا سپیڈ ریکارڈ توڑ دوں گا وہ چاروں طرف بہت سپیڈ سے گھومنے لگتا ہے اور پھر ایک پاور پنچ زمین پر مارتا ہے جس سے ان میں سے ایک ٹرائیر سٹونز باہر آزاتا ہے وہ ایک نہیں بہت سے ٹرائیر سٹونز تھے مگر باقیوں نے وہ لوٹ لیے تھے اور ایلکس کی ہاتھ تو بس ایک کیایا تھا اب باقی سب لوگ ایلکس کو دیکھ کر کافی زیادہ ہیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے اور دیکھو اس نے ایک ریکارڈ بھی توڑ دیا اس کے بعد ایک بڑا سا پتھر زمین سے نکلتا ہے اس پتھر پر اس پتھر پر سب رینکھولڈرز کے نام لکھے ہوئے تھے یعنی کہ ان سب لوگوں کے نام جنہوں نے کوئی نہ کوئی ریکارڈ توڑا ہوا تھا اب وہ سب لوگ ایلکس کو کہتے ہیں کہ اس پتھر پر اپنا نام لکھ دو مگر ایلکس اس پتھر پر غلطی سے اپنا نام لکھنے کی بجائے اینیمل ملک بھائی لکھ دیتا ہے جسے سب لوگ ہسنے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ بچہ طاقتور تو ہے مگر یہ ڈیویڈ کو ہرا نہیں پائے گا اس پر ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے کیونکہ ڈیویڈ تو اس کی آنٹی کا بیٹا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں اسے بھی ہرا دوں گا اور میں دس سر والے ڈراغن کو بھی ہرا دوں گا اس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم اسے ہرا نہ چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں ایک والکنوں پر بہت بڑی جمپ کرنی ہوگی تمہیں اس والکنوں کو ایک ہی جمپ سے پار کرنا ہوگا تو ایلکس کہتا ہے کہ ہاں میں یہ بھی کر دوں گا وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر تم یہ جمپ کروگے تو تب ہی تو پتا چلے گا کہ تم اسے ہرا سکتے ہو یا نہیں کیونکہ ڈیویڈ نے بھی اسے ایک ہی جنپ میں پار کیا ہوا ہے اس کے بعد ایلیکس اس والکنوں کو پار کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے جہاں پہ کچھ لوگ آ کر اسے ٹرائیئر بون مانگتے ہیں اب ایلیکس یہ دینے سے انکار کر دیتا ہے تو انہیں غصہ آتا ہے اور وہ ایلیکس پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ایلیکس انہیں آسان ہی سے ہرا دیتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایلیکس تو ہار ہی نہیں رہا تو ان کا سب سے بڑا لیڈر آ کر ایلیکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلیکس اپنی سپیڈ سے اسے بچتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ آدمی ایلیکس پر ایک سپیشل اٹیک کرتا ہے لیکن ایلیکس اپنی پاور سے اسے ہرا دیتا ہے اور اس کا فیدر ٹیکنیک بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی دوبارہ وہاں پہ وہی بڑا پتھر نکلتا ہے اور یہی اناؤنس کرتا ہے کہ ایک اینیمل ملک بوائی نام کا بچہ ہے جس نے پہلے بھی ایک ریکارڈ توڑا ہے اور اب والکنوں کو ایک جم میں پار کرنے کا ریکارڈ بھی وہ توڑنے ہی والا ہے آس پاس کے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ ایسا کیسے کر پائے گا اب جب کہ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں تو وہاں لیڈیز کا ایک گروپ آتا ہے ان کا اپنا ایک ٹریننگ انسٹیوٹ تھا تو ان کی لیڈر ایلکس سے کہتی ہے کہ اگر تم یہ سب کر لوگے یعنی کہ والکنوں کو ایک جم میں پار کر دوگے تو میں تمہیں اپنے انسٹیوٹ میں فری ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں اب ایلکس جم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنی پاور سے اس والکنوں کو ایک ہی جم میں پار کر دیتا ہے اور یہاں یہ سب لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں اب وہ لیڈی ایلکس سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے انسیٹیوٹ میں فری ایڈمیشن دینے کے لیے تیار ہوں اس کے علاوہ وہاں ایک اور بھی گروپ تھا جس کا لیڈر ایلکس سے یہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے انسیٹیوٹ میں ایڈمیشن دیتے ہیں مگر ایلکس کو اس سب سے کوئی مطلب نہیں تھا اسے تو بس وہ ٹرائیر سٹون چاہیے تھا جسے کہ وہ اپنی کلٹیویشن لیول کو بڑھا سکتا تھا لیکن اسے یہ ٹرائیر بون نہیں دی جاتی جسے اسے غصہ آ جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دی گئی مجھے اپنا کلٹیویشن لیول بڑھانا تھا اور وہ غصے میں اس بڑے سے سٹون پر پنچ مار دیتا ہے جسے اسے بین کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ دو سال تک اس ورلڈ میں واپس نہیں آ سکتا اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے اور یہاں یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اب روئے کہتا ہے کہ ہاں میں بھی کسی انسٹیویشن لیول بڑھانا تھا تاکہ میں بھی اپنے لیول کو بڑھا سکوں اب یہ دونوں شین کے پاس جاتے ہیں اور شین سے کہتے ہیں کہ ہم کسی ٹریننگ سکول کو جوائن کرنا چاہتے ہیں شین کہتا ہے کہ ہاں تم کسی بھی ٹریننگ سکول کو جوائن کر سکتے ہو مگر اپنا دہان رکھنا اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم کبھی بھی یہاں واپس آ سکتے ہو یہ دونوں اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور راستے میں نے بہت سے بیسٹ ملتے ہیں اب ایلکس ان بیسٹ کو مار کر اپنے لیول کو آہستہ آہستہ بڑھاتا رہتا ہے اور یہاں روئی بھی ان بیسٹ کو مار کر ان کی انرجی کو کنزیوم کرتا ہے اور وہ بھی بلڈ ٹرانسفرمیشن لیول تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد چلتے چلتے یہ اس ٹریننگ انسیٹیوٹ میں پہنچ ہی جاتے ہیں جہاں کہ انہوں نے ٹریننگ لینی ہے اب یہاں یہ اپنا بیسٹ بدل لیتے ہیں کیونکہ پچھلے ورڈ میں دکھایا گیا تھا کہ کیونکہ اس نے بہت سے ریکارڈ توڑے تھے اس لئے سب لوگ اسے پہچانتے تھے سب لوگ اسے اینیمل ملک بوائے کے نیم سے پہچانتے تھے اس لئے یہ اپنا بیسٹ وہاں بدل لیتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک سولجر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک آدمی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ اینیمل ملک بوائے جس نے بہت سے ریکارڈ توڑے ہیں اس کی شکل جیسن سے بہت زیادہ ملتی ہے تو یہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ اس بچے پر نظر رکھو اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس نے ایک لیڈی سے ایڈمیشن ٹوکن لیا ہے اور وہ جا کر اپنے بھائی کو دے دیتا ہے کیونکہ وہاں ایڈمیشن لینے کے لیے ان کی ٹیسٹ ہوں گے اور ایلکس کو لگتا ہے کہ اس کا بھائی یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پائے گا اس لئے وہ ٹوکن اپنے بھائی کو دے دیتا ہے اور اس کا بھائی پھر جا کر ایڈمیشن انچارج کو وہ ٹوکن دیتا ہے اور تب ہی وہاں پہ ایک لیڈی آتی ہے جو وہاں پہ ان سب ایڈمیشن کی انچارج ہے اور سب ٹیسٹ کو دیکھے گی اس کے بعد ہی سب کے ایڈمیشن ہوں گے اب ان سب کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دو ایگزیمز کراس کرنے ہوں گے اس کے بعد ہی آپ کا ایڈمیشن دیا جائے گا پھر ان کا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک سرکل فارم میں بہت بڑی انرجی آتی ہے جو کی ان پر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے ایلکس بھی اس انرجی سے بچنے لگ جاتا ہے اور تب ہی وہ زمین پر دیکھتا ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ یہ زمین پہلے والی ورلڈ سے ملتی جلتی ہے جہاں کی ٹریئر بون تھی تب ہی وہ وہاں سے ٹریئر بون ڈونڈنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ چیمپ کو وہ بون ڈونڈنے کا کہتا ہے اور خود انرجی سے بچنے لگتا ہے اور آخر کار جب چیمپ ٹریئر بون کو ڈونڈ ہی لیتا ہے تو وہ زمین میں ایک زور کا پنچ مارتا ہے جسے وہ ٹریئر بون باہر آتا ہے اور وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب ایلکس سوچتا ہے کیونکہ یہاں پہ تو اور بھی بچے آئے ہوئے ہیں اور ان سب کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ٹریئر بون ضرور ہوگا تو وہ ایگزیم پلیس میں جا کر سب ہی بچوں کی ٹریئر بون لے لیتا ہے اور جسے سب ہی بچے ایگزیم میں پاس ہو جاتے ہیں اب جب وہاں کے ایڈمیشن انچارج ہی سب دیکھتے ہیں تو وہ سب بچے کو فیل کرنے کا پلان بناتے ہیں اس کے بعد وہ بڑا سا پتھر دوبارہ سے باہر آتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ کا سیکنڈ ایکزیم ہے اور اگر آپ اسے پاس کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کے پاس دو جیمس ٹون ہونا بہت ضروری ہے آپ کو دو جیمس ٹون اکٹھے کرنے ہوں گے جن میں سے ایک تو انہیں تب ہی دے دیے جاتا ہے اور دوسرا وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لیکن تب ہی ایلکس پر ایک بہت بڑی لیزر بیس ہملا کر دیتی ہے اب ایلکس اسے بچنے لگ جاتا ہے لیکن وہ زیادہ پاورفل تھی اور وہ ایلکس کو زور سے ٹکر مارتی ہے جس سے ایلکس ہوا میں اڑنے لگتا ہے اب وہ جیسے ہوا میں اڑتا ہے تو اس کا جیمس ٹون اس کی جیم سے نکل کر نیچے گرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ ایک اور لڑکا آتا ہے جو جمپ کر کے اس جیمس ٹون کو لے لیتا ہے اب یہ لیزر بیس اس لڑکے پر بھی اٹیک کر دیتی ہے اب یہ جیمس ٹون زمین پر پڑا تھا اور یہ تینوں بھی نیچے ہی گر چکے تھے تب ہی وہاں پہ ایک اور بہت بڑا بیس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکا اور وہ لیزر بیس بھاگ جاتی ہے اور وہ بیس جو کی بہت بڑا تھا وہ اب ایلکس پر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور یہیں بھی یہ اپیزوڈ ہتم ہو جاتی ہے